اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی تو کمال ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے یا سوشل میڈیا ہے تو ہم پہلا سکل بیزڈ کورس لے کے آئے ہیں آپ کے لیے آپ ابھی تک ہم آپ کو ڈیولپ کر رہے تھے پرسنیلٹی ڈیولپنٹ ہو رہا تھا لیکن اب آپ پیسہ کما سکتے ہیں کیسے اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے تو یہ ساری چیزیں کنٹینٹ رائٹنگ ہے یہ گیارہ کلاسے ایک سیڈیڑ گھنٹے کی لائیب اس میں تھیوری کم ہوگی پراکٹیکل زیادہ ہم آپ کو کر کے بتائیں گے تو یہ آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہماری ایپ پہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں انتیس اکٹوبر سے کلاسے شروع ہوں گی یاد رکھی گا صرف کورٹ چار سو روپے کا ہے یہ جو کوپن کوڑ ہے دو دن کے لیے ویلیڈ ہے تو فڈاک سے کورٹس کو اویل کریں تو اٹی سٹو ٹو ٹوئنٹی رول ہے کیا دیکھئے اسی پرسنٹ یہ چیز کریے اور بیس پرسنٹ وہ چیز کریے اب یہ اور وہ کیا ہے تو سب سے پہلی چیز جب تک آپ کو بتاؤں گا نہیں سمجھیں گے نہیں ہیلتھ ایٹی پرسنٹ ایٹنگ اینڈ ٹوئنٹی پرسنٹ ایکسرسائز آپ اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھئے آج کے زمانے میں بیماریاں آسان ہے پورے دنیا میں مس انفرمیشن فلوٹ ہو رہی ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے کہا تھا کہ even a single drop of alcohol causes cancer لیکن alcohol کو justify کیا جا رہا ہے وہی اپنے شریر میں ڈالیے جو کی صحیح ہے یہ 80 to 20 رول پتا ہے کہاں سے ہے جاپان جاپنیز لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جب جاپان میں امریکہ نے research کی تو یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ بہت لمبا جیتے ہیں تو بولا ایسا کیوں وہ اپنی بھوک سے 20 پرسنٹ کم کھاتے ہیں 20 پرسنٹ کم کھاتے ہیں جتنی بھوک ہے جیسے ماں لیچے پانچ روٹی کھانی تو 3 روٹی کھائیں گے یا 4 روٹی کھائیں گے 20 پرسنٹ کم تو اس سے overeating نہیں ہوتی ہے جہاں overeating ہوگی وہاں پہ آپ کا موٹاپا بڑھے گا بیماریاں بھی بڑھیں گے اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو calorie deficit میں جانا پڑے گا تھوڑا سا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے ورک آؤٹ کے لیے ضرور نکالے strength training جیسے میں جو ہے پوری strength training کرتا ہوں تو اگر آپ کو strength training نہیں کرنی ہے تو آپ ووک کریے کارڈیو کریے یوگا کریے لیکن 20 پرسنٹ exercise کے لیے نکالیے کیونکہ اگر آپ نے یہ کر لیا میں یقین کے ساتھ دوستوں کہہ سکتا ہوں جو بھی آپ پرشانی face کر رہے ہیں اگر آپ دکھی ہیں تو مہینے کے اندر اندر کھیل کھاتم ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس رول میں جو 80 is to 20 رول ہے ٹھیک ہے اس میں آتا ہے آپ کا health ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو رول ہے اس میں آتا ہے آپ کا wealth مطلب اگلی جو چیز ہے اب wealth کا کیا مطلب ہے 80% habit 20% maths ٹھیک ہے یعنی کی ایک atomic habit میری one of the favorite کتاب ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے پڑھی تھی self help جو books ہے وہ میں پردہ رہتا ہوں think and grow rich in سب کی باپ ہے ویسے تو power subconscious mind بھی ان سب کی باپ ہے لیکن atomic habits بہت بہت بڑی جیمز کلیر نے کافی کچھ بتایا ہے تو اس میں آپ کی habit آپ کو بناتی ہے یاد رکھے گا کہ آپ کی habit آپ کو control کرتی ہیں آپ آگے جا کے کیا بنوگے یہ آپ کی habits decide کریں گے آپ success ہوگے نہیں ہوں گے اگر آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہے بہت اچھی habit ہے long term میں آپ کو بہت gain دے کے جائیں گی کوئی بھی habit کو پورا ہونے کے لیے ایک سے دو مہنہ لگتا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز میں تو کہتا ہوں ایک چا دو مہنہ بھی نہیں آپ کوئی بھی چیز بس ایک ہفتے کر کے دیکھ لیجئے وہ آپ کی habit میں آ جائے گا اپنے آپ اب اس کے بعد آپ کا آتا ہے maths اب دیکھیں wealth میں کیا ہوتا ہے کہ wealth آپ کی بنتی ہے آپ کی habits سے اس میں آپ کی maths بھی بہت important ہوتی ہے wealth آگئی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کیا ہم اس کو ٹھیک سے خرج کر رہے ہیں کہ نہیں example کے طور پر آپ کی habits صحیح ہیں پیسہ آپ کے bank میں ہے اب وہ پیسہ آپ کے bank میں پڑا پڑا سڑا رہا اس کو کہا invest کر دو 8-9 لاکھ روپے ماں لیجئے آپ کا پیسہ سڑا رہا ہے تو invest کر دو return لو پیسے سے پیسہ بناو آپ کے گھر کا budget saving سب سے important ہوتی ہے saving سے بڑے بڑے business بنتے ہیں میں ایسے کچھ unicorns کو جانتا ہوں جنہوں نے اناپ شناپ خرچہ کیا کوئی مطلب نہیں تھا اور آج وہ بکنے کے کگار پہ ہیں برباد ہونے کے کگار پہ ہیں تو maths is very important آپ کی wealth is defined ہوگی آپ کی habits سے اور اس کو کیسے manage کرنا ہے maths is important ٹھیک ہے نا اگلا talking بہت important the most important جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے talking اب اس میں کیا ہے 80% you have to listen right 20% بات کریے سنیے میں یہ کیوں بولتا ہوں power of silence یا سننے کی طاقت اتنی بڑی کیوں پہلی بات میں نے جتنا پڑھا ہے جتنے لگ بگ لگ ہر ایک مہان انسان کو میں نے پڑھا ہے میری biography series آپ کو پتہ ہی ہے ہزاروں lectures اس میں میں نے ایک common چیز notice کی ہے کہ یہ سب کے سب سنتے زیادہ تھے بولتے کم تھے سننے سے ہوتا کیا ہے سننے سے پہلی بات تو آپ اگر زیادہ بولوگے تو اگلا والا آپ کو بے وکوف سمجھے گا سنتا زیادہ ہے کوئی problem سننا ہے تو انسان نہ اس سے ایک emotional bond بناتا ہے دوسرا point ہی ہے کہ سننے سے آپ کو اگلے کی منشا پتہ چلتی ہے کہ اگلا کیا ہے کیا چاہ رہا ہے اگلے کے اندر کیا ہے اگلی کیا ایسی وہ کیا مجھے سے ستر کرینا چاہیے یا مجھ سے آگے بڑی چانک کیا میٹنگ بولاتے تھے خالی سنتے تھے یا اپنے اپنے ideas بتاؤ تو اس سے نہ چھٹنی ہوتی ہے elimination ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور تیسرا point بھائی آپ کو بولنا ہی کیوں ہے دیکھو success ہونے کے لئے آپ کو کام کرنا پڑے گا اب کام کیسے ہوگا بولنے سے کی سننے سے سننے سے ہوگا آپ نے ideas سنے آپ نے انسان کو سنو آپ نے اس کے requirement سنی آپ بولوگے تو وہ انسان آپ سے دور چلا جائے گا فرضی میں بحث کروگے فرضی میں اپنے ideas نا آپ اپنے ideas سنیے کیونکہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو بولنا ہوں وہاں بولیے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوں کہ میرے بولنے سے مجھے فائدہ ہوگا میرے بولنے سے مجھے کریئر میں فائدہ ہوگا میرے بولنے سے مجھے پیسہ ملے گا تو وہاں خوب بولیے لگن جہاں ضرورت نہیں ہے تو سنیے زیادہ بولیے کم آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا اور آپ کافی زیادہ گروہ کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد then آتا ہے آپ کا learning again learning ایک ایسی چیز ہے نا دوستوں جو تا عمر آپ کا ساتھ نبھائی گی اور جتنے بھی again مہان لوگ ہوتے ہیں میں نے ایک اور چیز ان میں notice کری ہے کہ جو مہان لوگ ہیں نا وہ آخری تک سیکھتے رہتے ہیں سو اس میں کیا ہے کہ learning میں 20-80% جو ہے وہ understanding ہے اور 20% reading ہے اب یہ بہت deep concept ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں بینہ سمجھے پڑھتے رہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جیسے ہماری syllabus کی book جیسے UPSC کا syllabus بس پڑھتے رہیں گے اسی لوگوں کا نکلتا نہیں ہے پڑھئے سمجھئے پڑھئے سمجھئے اس کو عمل میں رہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے سمدھان اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ میرے rights کیا کیا ہے اگر مان لیجے کہ میں کہیں جا رہا ہوں مجھے کسی سے بات کر دی تو میں یہ چیز apply کر سکتا ہوں صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا ہے نا سمجھنا is very important 20% reading 80% understanding it is very very important اگلا یاد رکھئے گا achievement achieving ٹھیک ہے اب اس میں achieving میں 80% آپ کو کام کرنا ہے اور 20% سوچنا ہے dream کریے جب تک آپ dream نہیں کریں گے کام کیسے ہوگا لیکن سپنا دیکھئے اس کو پورا کرنے میں لگ جائیے 80% لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خالی سپنے دیکھتے اور سپنے کو پوری دنیا میں گا دیتے ہیں اور وہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ میں ایسے بہت لوگوں کو دیکھتا کہ بولنے میں وہ number one بولنے میں zero ہے ground level پہ ان کو کچھ نہیں آتا سب بول رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ 80% 80% کام کریے 20% سوچئے 20% dream کریے اس سے ہوگا کیا آپ کا confidence level high ہوگا جب آپ کو real success ملے گی تو آپ کو confidence level بہت high ہوگا آپ کو اچھا لگے گا کہ کیا کیا بات ہے میں نے کام کر کے دکھا ہے بول کے نہیں دکھا ہے بولو گے اور کام نہیں کر پاو گے تو بہت زیادہ دکھ ہوگا تو یاد رکھے گا آپ کی سپنے بولنے سے نہیں پورے ہوتے ہیں کرنے سے پورے ہوتے ہیں دھیمے دھیمے steps لیجے condition کسی کے لئے favor نہیں ہوتی ہے الٹی بہتی دھار ہے بہری یاد رکھے گا کہ الٹی بہتی ہوا ہے الٹی بہتی دھار ہے پانی کی آپ کو اس کے against جانا ہے دنیا روکے گی دنیا آپ کو بولے گی لیکن اس کے against لڑھتے ہوئے دھیمے دھیمے آگے بڑھتے جائیے چاہے کتنی بھی خطرنا condition ہو اور ultimately آپ کو success ملے گی ملے گی ٹھیک ہے نا تو یاد رکھے گا اس کے بعد happiness happiness again اب آپ بولیں گے سر اس میں کیسے rule اپنائز ہوتا ہے 80% purpose 20% fund انسان دکھی ہے پیسے کمائے جا رہے ہیں اربو روپے آپ نے paradox ہوتا ہے میں بھول گیا وہ یوشی paradox ہوتا ہے مجھے یاد نہیں آرہا ہے وہ ایسے ہوتا ہے آپ کا یہ ہے money ٹھیک ہے اور یہ آپ کا time ہے تو یہ ایسے جاتا ہے ٹھیک ہے میں sorry یہ ultime نے بنا دیا sorry money اور happiness sorry یہ غلط میں آپ کو بتا آبی یار ٹھیک ہے یہ آپ کا money ہے اور یہ آپ کا happiness ہے تو یہ ایسے جاتا ہے جب پیسہ آئے گا تو بہت بڑیا طریقے سے ٹھیک ہے بہت بڑیا آپ اوپر جاؤ گے اوپر جاؤ گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا نا یہ ایک point پہ آکے پیسہ آپ کے پاس آئے گا لیکن آپ کا happiness ہے وہ کم ہو جائے گے لائف تب ہی آپ خوش رہیں گے آپ انسانیت کے لیے جیئے جو انسان ضرورت مند آپ اس کی مدد کرے جب بہت زیادہ پیسہ آ جائے ایسے ہی دنیا آگے بڑھتی ہے اگر ہر انسان ایسے کرنے لگ جائے تو آپ کو بھیک مانگتے ہوئے یا ایسے سوتے ہوئے نہیں لکھے گا تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب آپ پیسہ آئے تو 20% enjoyment کریے 80% purpose ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں پیسہ کی بات بھی نہیں اگر ایسے بھی نہیں تو بھی آپ کی زندگی میں 20% فن ہونا چاہیے اور 80% purpose ہونا چاہیے فن element کو کم کرے اور purpose کو زیادہ کیونکہ وہ internal motivation دے گا اسی لئے تو لوگوں کا motivation بہت لمبے سمیہ تک چلتا نہیں ہے ویڈیو سن لیا motivated کیونکہ ان کا purpose ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے آئی ایس کی تیاری کرنی کیوں کرنی ہے کرکیٹر بن 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 دیکھ دیکھئے کیا کرنا چاہ رہے ہو یہ چیز ہے اگلا relationship چلی یہاں پہ relationship اب یہ بڑی dangerous چیز ہوتی ہے اس میں 80% آپ کو دینا ہے and 20% you have to receive اب آپ بلیں گے سر یہ بہت tough کام ہے relationship ایسا ہی دوست آگے بڑھے گی چاہے کسی کے ساتھ بھی relationship ہو تم کو دینے کے لیے 80% آپ you have to give چاہے آپ کچھ بھی ہو اور 20% لیچے تب relationship successful ہوتی لیکن اس میں یاد رکھے گا self respect is important اگر آپ صرف اور صرف آپ اپنی طرف سے effort کرے جا رہے ہو تو وہ یاد رکھے گا اس چیز میں یہ boundary ہے اور کب آپ کی یہ 80-20 rule toxic ہو جاتا تو ہمیشہ یاد رکھے کہ کئی آپ self respect تو compromise نہیں ہو رہی ہے اگر ایسا ہے تو بلکل یہ چھوڑ دیجا ٹھیک ہے اس کے بعد improve again improvement اب یہ کیسے ہوگا 20% idea اور 80% persistence improve ہوگے ideas لے کے آؤ میرے پاس بہت سارے ideas آتے سار invest کر دیجئے but persistency نہیں رہتا ہے میں نے کہا idea پہ invest نہیں کر تھا میرے دوست اس دنیا میں بھارت چھوڑی دنیا چھوڑی 140 کر بھارتی ہے ہر کسی کے پاس idea implementation کدھر ہے hard work persistent persistent رہی اپنے idea میں تب ہی لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کریں گے تو یہ 80 to 20 rule تھا آپ کے سامنے چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے چارٹ بنا کے اور اس میں دو دو ایرو نکال کے جو میں نے آپ کو points بنائیں کیونکہ یہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا باقی آپ ہمارے یہ شاندار skill development course جس میں آپ اپنا youtube social media بڑھا سکتے ہیں اور earn کر سکتے ہیں ضرور آپ اس کو آزمائیں thank you so much